لیبنان میں بھاری تباہی ہر طرف دیکھ رہا ہے بربادی کا ہم منظر بڑی بڑی مارت کیسے ملبے میں تبدیل ہو گئی تصویر آپ کو ہم بکھاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے کانکریٹ کا جو ملبہ ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جو بمباری کی گئی ہے حزباللہ کے اوپر اس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد کیا حال ہو گیا ہے چاہے وہ بیروت ہو دائیہ ہو یا پھر لیبنان کے دوسرے تمام علاقے ہیں تو اسرائیل کے حملے کے بعد لیبنان میں بھاری تباہی نظر آ رہی ہے ہر طرف نظر آ رہا ہے صرف بربادی کا منظر بڑی بڑی مارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہے جو اس وقت ہم آپ کو تصویر دکھا بھی رہے جیہا اس وقت اگر اسرائیل اور ایران میں جنگ ہوتی ہے تو کون کس کے ساتھ ہوگا آئیے اس پر ہم ایک گریفکس کے ذریعے نظر ڈالتے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اور وہ امریکہ ریڑ کی ہڈی اسرائیل کی بنا ہوا ہے ایران کے ساتھ روس ہے پہلے ہی اٹاکنگ پوزیشن پر ہے روس یوکرین یودھ چل رہا ہے اب اسرائیل کے ساتھ بریٹین ہے اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ چین ہے تو یہ ملک ہیں جو کھیمے بندی میں کھیمے بڑھ جائیں گے اور یہ ملک ان کے ساتھ آ جائیں گے تو بالکل اسرائیل اور ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ فرانس ہے تو ایران کے ساتھ نورت کوریا نظر آ رہا ہے یہ صاف طور پر ہم دیکھ پارے اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ اگر جرمنی ہے تو ایران کے ساتھ کون ہے سیریا اور اس کے پروکسیز لگاتار دھمکا بھی رہے نصر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل کے ساتھ اگر جارڈن ہے تو ایران کے ساتھ لیبنان صاف طور پر کھڑا ہوا ہے جی آن تو میڈلیز جو دیش ہیں وہ خاص کر کے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کس ملک کے ساتھ جاتے ہیں ایک اور بڑی خبر ہجباللہ مکھیالے میں بربادی کا ویڈیو سامنے آیا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد تباہ ہوا پورا مکھیالے جس جگہ پر حملہ کیا گیا دایا میں وہاں پر دیکھئے ہجباللہ کا مکھیالے تھا اس کے بعد ماتم پسرا ہوا ہے تو لوگ ماتم مناتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبر نصر اللہ کی موت پار اور ایران امریکہ میں تناب اور زیادہ بڑھ گیا ہے ایران کے راشپتی پجشکیان نے کہا ہے نصر اللہ کی ہتیا میں امریکہ شامل ہے یہ سیدھے طور پر اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے نصر اللہ کی ہتیا کو نہیں بھولیں گے نصر اللہ کی ہتیا کے لیے امریکہ کو مافی نہیں ملنے والی اور امریکہ ورسس ایران عرب میں کیسے بارودی توفان مچے گا یہ اس کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کچھ اور آپ کو ڈیٹیل بڑی قبر یہ ہے کہ نصر اللہ کی موت پر ایران کے بیچ اور زیادہ جو ٹینشن ہے وہ اسکلیٹ ہوگا ایران نے امریکہ کو موت کا ذمہ دار بتایا ہے کیونکہ نیو یورک سے بیٹھ کر آدیش دی گئے اب پجشکیان نے کیا کچھ کہا ہے نصر اللہ کی ہتیا کا آدیش نیو یورک سے آیا نصر اللہ کے گنے گاروں کو کبھی نہیں بھولیں گے اور دیکھیں حزباللہ پوری طاقت کے ساتھ نصر اللہ کا بدلہ لے گا یہ پجشکیان کی طرف سے کہا گیا ظاہر سے بات ہے حزباللہ کو جو سپورٹ ہے وہ ایران کا ہے کیا ایران بہت بڑی جنگ کی اب تیاری کر رہا ہے یہ بڑا سوال ہے اگلا سوال آپ دیکھیں کیا یو ایس ازرائل سے مقابلی کی تیاری میں ہے ایران یہ اگلا بڑا سوال ہے اور ایک اور بڑا سوال کیا امریکہ کے خلاف دنیا کو ایک جھٹ کرنے کی جو ایران کی رنیتی ہے وہ نظر آتی ہے تو کچھ اس طرح سے اس وقت جو ایران ہے وہ بدلہ لینے کی رنیتی بناتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو دا دیں ایران کے خلاف ازرائل کی بڑی تیاری ہے ازرائل نے امریکہ سے سرکشہ بڑھانے کو کہہ دیا ہے یعنی ازرائل کو پتا ہے کہ ایران حملہ اگور ہو سکتا ہے امریکہ سے اترکت سینہ تیناتی کی اپیل کی گئی ہے میڈل ایس میں سینہ کی تیناتی کو کہا گیا ہے ازرائل کی اور سے اور ایک اور بڑی خبار نصر اللہ کی بات پار جو بائیڈن کا بیان آپ دیکھیں نصر اللہ کی موت سے کئی پیڑیزوں کو انصاف ملا سیکڑو امریکیوں کی ہتیا کا ذمہ دار تھا حسن نصر اللہ سات اکٹوبر کی نرسہار جو کہ ازرائل میں ہوا تھا اس کا بدلہ پورا ہوا ہے یہ جو بائیڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور ازرائل کے ساتھ امریکہ مہا ید کبھی بھی ہو سکتا ہے تو بائیڈن نے کیا کچھ کہا ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کا جو راشتہ دیاکش ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں نصر اللہ کی موت سے پیڑیزوں کو انصاف ملا ہے سیکڑو موتوں کا گنے گار تھا نصر اللہ اور حماس کے ساتھ نصر اللہ نے نورڈن فرنٹ کھولا تھا امریکہ کو ازرائل کی رکشہ کا ادھیکار ہے تو ہم ایک جھٹ ہیں ازرائل کی رکشہ کے لیے ہم حجباللہ، ہوتی، حماس کے خلاف ہیں اب اس کے معنی آپ ذرا سمجھیں ازرائل کے ہر ایکشن میں امریکہ ساتھ خڑا رہے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کیسے سپورٹ کر بھی رہا امریکہ ایران سمردھت، ودروہی گھٹو پر کاروائی اور زیادہ تیز ہوگی حجباللہ، ہوتی اور حماس پر حملے جاری رہیں گے یہ جو معنی ہیں وہ صاف طور پر نظر آ رہے ہیں